بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم یونٹ نوبر 3 ریپروڈکشن پرانٹ کا لکچر نوبر 2 دیکھیں گے اور اس لکچر میں ہم ٹائپ آف ریپروڈکشنز یعنی آرگنیزمز پچھلے لکچر میں ہم نے جو بولا تھا کہ آرگنیزم دو طریقوں سے اپنے جیسے دوسری آرگنیزمز کو پروڈیوز کرتے ہیں اور آج ہی دو طریقے ڈسکس کریں گے کہ ان دو طریقوں میں کیا ڈیفرنسز ہے دو طریقوں میں کامن بات جائی ہے کہ دونوں میں آرگنیزم جنریشن کو بڑھاتے ہیں ایک وہ طریقہ ہوتا ہے جس کو ایسیکچول ریپروڈکشنز کہتے ہیں جس کا دوسرا نام ہے ویجیٹیو ریپروڈکشن یا ویجیٹیو پروپیگیشنز اور دوسرا جو طریقہ ہے جو بہت ایڈوانس ہے اور جس کو بھی بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے سیکچول ریپروڈکشنز آج ہم بیسیکلی اسی ویڈیو میں ان میں ڈیفرنسز دیکھیں گے کہ سیکچول ریپروڈکشن اور اے سیکچول ریپروڈکشن میں کیا فرخی کیونکہ اکثر وقت اگزام میں یہ پوچھا جاتا ہے تو یہ بھی اسی چپٹر کا ایک بہت اہم ٹاپک ہے آئے دیکھتے ہیں ان میں کیا کیا ڈیفرنسز ہے دیکھو اے سیکچول ریپروڈکشن میں سنگل سیکس کی ضرورت ہوتی ہیں یا مین یا فیمیل کسی بھی پرانٹ کا کوئی پارٹ کی ضرورت ہوتی ہیں ایک پرانٹ ہو اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو فیمیل ہونا چاہیے اس کو مین ہونا چاہیے کوئی بھی پارٹ ہو سکتا ہے کسی بھی اس سیکچول ریپروڈیوس ہونے والے آرگنیزمز کا تو ایک ہی پیرنٹس انوال ہوتا ہے ون پیرنٹس انوال ٹو پروڈیوس آف سپرنگ آف سپرنگ کہتے ہیں بچے کو جو پیدا ہوتے ہیں جو جنریشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اسی میں دیکھتا ہوں سیکچول ریپروڈکشن کی پرامری شرط ہے اس میں ٹو پیرنٹس کا ہونا لازمی ہے اور ٹو پیرنٹس میں میں نے ریڈ سے لکھا ہوا ہے ون میل کا ہونا اور ون فیمیل کا ہونا بھی لازمی ہے ٹھیک ہے ٹو پیرنٹس ان میں ایک میل ہوگا اور اسی جنریشن کا اسی نسل کا دوسرا فیمیل ہوگا ایسا نہیں ہے کہ میل انسانوں والا ہو اور فیمیل کتوں والا اسی ریپروڈکشن اس طرح نہیں ہوتی ایک ہی نسلز کے ایک ہی نسلز کے آرگنیزمز میں ہوتی ہے ٹو پیرنٹس یہ بہت اہم بات ہے پرامری بات ہے کہ ٹو پیرنٹس ون میل انڈ ون فیمیل آر این وارڈ اگر ایک میں دو میل ہوگا پھر بھی کبھی سکچوری پروڈکشن نہیں ہوگا دو فیمیل ہوگا پھر بھی کبھی سکچوری پروڈکشن نہیں ہوگا ایک میل اور ایک فیمیل اور دونوں کو میچور ہونا چاہیے بالک ہونا چاہیے اور یہاں پر ایک پیرنٹس پہ ڈیفرینٹس کلیر ہوگئی ٹھیک ہے اچھا ڈا آف سپرنگ ارائز فرام اینی پورٹ او ڈا پلانٹس ڈا آف سپرنگ ارائز فرام اینی پورٹ او ڈا پلانٹس ڈو گیمیٹس فرمیشنز انڈ فیوجنز تیک پلیس دیکھو جی پوئی کو سمجھنے کے لیے آپ کو گیمیٹس کے بارے میں میں تھوڑی دل بات بتاؤ گا کہ گیمیٹس کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے گیمیٹس کا کیا فنشنیل ہے یہاں پر کیوں ذکر کیا گیا ہے جو آف سپرنگ ہوتی ہیں ایس سکٹوری پورڈکشن میں جو بچے ہوتی ہیں جو کسی بھی پلانٹ کے پارٹس سے ارائز ہو سکتے ہیں نکل سکتے ہیں پلانٹ کے سٹیم سے بھی ہو سکتے ہیں پلانٹ کے روٹس سے بھی ہو سکتے ہیں پلانٹ کے لیف سے بھی ہو سکتے ہیں کسی بھی پارٹس سے ارائز ہو پلانٹ یا جو آرگنیزم ایس سکٹوری ریپروڈیوز کرتے ہیں ان کے کسی بھی پارٹس سے آف سپرنگ ایرائز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کسی پارٹیکلر پارٹ کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ سکچو ریپروڈکشن میں ہوتا ہے اس میں کوئی گیمیٹس نہیں بنتی ابھی گیمیٹس یہاں پر ذکر کیوں کیا ہے کیونکہ سکچو ریپروڈکشن میں گیمیٹس کا بننا لازمی ہے جب گیمیٹس بنیں گی نہیں تو فیوز کیا کرے گی تو فیوزن بھی ہنڈریٹ پرسن نہیں ہوگی نا نو گیمیٹس فرمیشن اینڈریٹ پرسن میں کوئی گیمیٹس نہیں ہوگی ٹھیک ہے کوئی فیوزن آف گیمیٹس نہیں ہوگی کوئی گیمیٹس اگزیس نہیں کرے گی تو فیوزن آف گیمیٹس کیسے ہو سکتی ہے یہاں پر آجاؤ جو دو پیرنٹس ہوگی میل اور فیمیل میل بھی ایک خاص قسم کے سیلز پروڈیوز کرے گا ایک خاص قسم کے سیلز پروڈیوز کرے گا اور فیمیل بھی ایک خاص قسم کے سیلز پروڈیوز کرے گا اور ان سیلز کو گیمیٹس بولے گی ابھی گیمیٹس کیا کرتا ہے گیمیٹس کی پارٹیکولر ڈیفنیشن بھی ایک دین اپ ڈیس ویڈیو میں لکھاؤں گا ٹھیک ہے اور گیمیٹس کا جو دوسرا نام ہے وہ سکس سیل ہے ٹھیک ہے گیمیٹس بولو یا سکس سیل بولو آج کے بعد آپ نے گیمیٹس سکس سیل کا نام سنا تو اس کا دوسرا نام ہے گیمیٹس ٹھیک ہے تو میلز اینڈ فی میل پروڈیوز سیکچور ریپروڈیکشن میں جو میل اور فی میل کا ہو لہونا لازمی تھا صرف لہونا لازمی نہیں ہے دونوں کو ایک پارٹیکولر ٹائپ آف سیلز پیدا کرنا چاہیے گیمیٹس کا دوسرا نام کیا ہے سکس سیلز این گیمیٹس یا سائق سیل کا پیدا کرنا بھی سیکچور ریپروڈیکشن کے لیے لازمی ہے ٹھیک ہے میل اور فی میل کیوں ہو تھا کہ وہ میں گیمیٹس تمرو سٹو مل جو گیمیٹس بیدا کرے گا ان کو بھائز کرنا پیدا کریں گے فی میل پیدا کریں گے مل گیمیٹس اور فی میل پیدا کریں گے اس کو فی میل گیمیٹس بولیں گی میل گیمیٹمس میں فرق ضرور ہے فرق ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مل اس کے بعد Aktie کی دوسری بات پہلے مل کچھ گمیٹس کی دوسری بات اس کی بات پہلے مل اور فیمل کے کپ اپس میں ملنا لازم ہے فیوجنز ہونا لازم wins کا ماتلب ملا تو جب مل اور فیمل کےگمیٹس اپس میں مل جاتے ہیں فیوز ہوتے ہیں مل جاتے ہیں تو نتیجے کے دور پر جو مل جائے گا دو گیمیٹس کی فیوجن سے اس کو ہم بولے گے زائیگوٹ اور زائیگوٹ ایک چلی نیو سیلز ہوتے ہیں جس سے نیو آرگنیزمز نیو پلانٹس نیو انیمل نیو انسان جنریٹ ہوتا ہے یہاں پہ جائے دو آف سپرنگز سکچو ریپوڈیکشن میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ہو بہو ہر لحاظ سے اپنے پیرنٹس سے آئیڈنٹیکل ہوتا ہے یعنی اپنے پیرنٹس سے آئیڈنٹیکل ہوتا ہے سائز کے علاوہ اور کوئی اس میں فرق نہیں ہوتا ہاں سائز اس کا چھوٹا ہوگا پیرنٹس کا بڑا ہوگا لیکن باقی ان میں کوئی ہم شیکل ہوتے ہیں ان میں کوئی ڈیفرینشیئٹ نہیں ہوتا اپنے پیرنٹس سے دو آف سپرنگز آئیڈنٹیکل ٹو ڈیئر پیرنٹس اگر یہاں پہ جو آف سپرنگز ہوگا یہاں پہ جو آف سپرنگز ہوگا وہ اپنے پیرنٹس سے ویری کرے گا جیسا کہ ہم اپنے والدین سے مختلف نظر آتے ہیں ٹھیک ہے بیکاز وی آر پروڈیوز بائی دا پراسیس آف سیکچوال ریپوڈیکشن اسی لئے ہم اپنے پیرنٹس سے کیا نظر آتے ہیں ڈیفرینشیئٹس تو آف سپرنگ ویری ویری کا مطلب مختلف ہوتے ہیں فروم ڈیئر پیرنٹس اپنے والدین سے ہو بہو سیم نہیں ہوتے ٹھیک ہے اس سیکچوال ریپوڈیکشنز میں جو آرگانیزمز اپنے ریپوڈیوز ہوتے ہیں اس سیکچوال ریپوڈیکشن کے طرح یہ بہت ریپیڈ ہوتا ہے یعنی جلدی جلدی یعنی شارٹ پریڈ آف ٹائم میں بہت سارے پرانٹس یا بہت سارے ایسے انیمل پیدا ہوں گے جو ایس سیکچوالی پیدا ہوتی ہیں اور یہ سلوور پراسیس ہوتے ہیں یعنی سلو گریجوالی آئیس تاجتا ہے اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے لانگ ٹائم میں آرگانیزم اپنی نسلز کو آگے بڑھاتا ہے ٹائم زیادہ لیتا ہے اور اس میں ٹائم کم لیتا ہے ٹھیک ہے لاسٹ جو فرق ہے جی ایس سیکچوال ریپوڈیکشن کہا ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے جانبورز جو سمندر میں رہتے ہیں یا زمین پہ رہتے ہیں اور پلانٹس میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم ایس سیکچوالی پر بہت سارے میتھڈز ہوتے ہیں بہت سارے ڈیفرنٹ ویز ہوتی ہیں جن سے پلانٹس اور لور ایمیل اپنی تعداد کو بڑھاتے ہیں لیکن اس چپٹر میں ہم پلانٹس پہ زیادہ فوکس کریں گے کیونکہ اس چپٹر کا نام ہے ریپوڈیکشن ان پلانٹ یا ملٹیپلیکشن ان پلانٹس تیک پلیس ان لوورز انیمل ان پلانٹس یہ جو ہوتے ہیں تیک پلیس ان ہائیر انیملز ان پلانٹس تو یہ سیکچوالی پرڈیکشنز اور سیکچوالی پرڈیکشنز میں ڈیفرنشیٹ تھا ابھی سب سے اہم ڈیفرنشیٹ سیکچوالی پرڈیکشنز کے لیے اپنے تین باتیں یاد ہونا چاہیے کہ ٹو پیرٹس کا انوال ہونا ضروری ہے دونوں پیرٹس کو ایک خاص قسم کے سیلز پیدا کرنا ضروری ہے ان سیلز کو گیمیٹس بولتے ہیں اس کے بعد گیمیٹس کا فیوجنز ہو کر زائی گوٹ بننا بھی لازمی ہے یہاں پر اگر میں گیمیٹس کی ڈیفنیشن لکھاؤں تو کس طرح لکھتے ہیں گیمیٹس کیا ہوتی ہیں تو گیمیٹس کی اگر ہم نے ڈیفنیشن لکھاؤں کسی بھک میں آپ کو ڈیفنیشن نہیں ملے گی اسی چیز کو فوکس کرنا ہے یہاں پر گیمیٹس is a special type of cells that are produced by particular argon of the animals ٹھیک ہے اچھا گیمیٹس کیا ہوتی ہیں گیمیٹس are special type of cells یہ خاص قسم کے سیلز ہوتے ہیں special type of سیلز that are produced that are produced to create تھاکہ وہ بنا سکیٹ that are produced by an organism یا اس کو اس طرح ڈیفنیشن کر لیتے ہیں special type of cells that create new generations that create جو پیدا کرتی ہے جو بناتی ہے that make جو بناتی ہے new individual V-I-D-U-L individuals بناتی ہے new generations بناتی ہے ابھی میگ گیمیٹس سے بنا ہوگا تو ایک گیمیٹس male گیمیٹس جو میری father سے آیا ہوگا female گیمیٹس جو میری mother سے آیا ہوگا تو یہ کمبائن ہو کر zائگوٹ بنا اور زائگوٹ کے انجیم میں بنا اسی طرح اب بھی اسی طرح بنتے ہیں تو گیمیٹس ایک سپیشل ٹائپ آف سیلز ہوتے ہیں دیکھ میک نیو انڈیویولز جو ایک نیا انسان بناتے ہیں دیکھ میک نیو انڈیویولز بائی سیکچول ریپروڈیکشنز سیکچول ریپروڈیکشنز میں خیلق ہے سیکچول ریپروڈیکشنز کے لیے گیمیٹس کا بننا گیمیٹس کا فیوجن ہونا لازمی ہے یہ گیمیٹس کی سیپل ڈیفنیشن تھی گیمیٹس سپیشل ٹائپ آف سیلز دیکھ میک نیو انڈیویولز بائی سیکچول ریپروڈیکشنز تو یہ ٹائپ آف ریپروڈیکشنز دونوں میں ایک کامن بات ہے کہ ارگنیزم اپنے جیسے دوسری آرگنیزم پیدا کرتے ہیں لیکن طریقہ مختلف ہے ارگنیزم مختلف انداز تھے مختلف طریقوں سے اپنے جیسے دوسری آرگنیزم پیدا کرتے ہیں اور جو دوسری آرگنیزم پیدا ہوتے ہیں وہ اپنے پیرنس سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بعضی ریپروڈیکشن میں ڈیفرنٹ نہیں ہوتے اگر جہاں نہیں ہوتے آئیڈنٹیکل ہوتے ہیں تو وہ سیکچول ریپروڈیکشن ہوگی جہاں آئیڈنٹیکل نہیں ہوتے ویری کرتے ہیں تو وہ سیکچول ریپروڈیکشنز ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے مختلف بسم کے سکچو ریپروڈکشن جو پلانٹ میں ہوتے ہیں وہ ہم باری باری ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ